اللہ الرحمن الرحیم ہائے کون لطفل ہوئے تے بابا پھر کون لڑسی علی مسکرہ کیا دن تُسی سنیا نہیں میں آپڑے پترہ دیگال کیتی ہے اوہی حد سلامت رہا للمالے دے نوکر اصد بھیرا کسی دے موتاج نو دے پندرہ رجب انشاءاللہ بشرت زندگی پنڈی گھے بھادری ہو سی سرکار حضرت علی فرمایا تُسی سنیا نہیں میں آپڑے پترہ دیگال تُسی بادشاہ محمد دے پتر حضرت عباس کھڑے عباس جی بابا زندگی دے پہلے حملہ بابا تڑا حکم میں میر بانی سائی بابا تڑا حکم میں حملہ کر دے ایک سطر دے لطفل ہو میں کسیدہ شروع کرنا مالک اشتر قدمہ تے جو کیا دن جی مولا غازی نو خیمے چلے کے جو مولا حکم کرو فرمایا عباس نو جنگ دا لباس پواو غازی نو زندگی دے پہلے حملے وستے تیار کرو کون لطف لوے اور علمال دماتمی لطف نہ لوے تا پھر کون لوے تاریخ لکھ دیئے بے جدو مالک اشتر حضرت عباس نو خیمے چلے کے گئے تو حضرت عباس آئے جدو غازی جنگ دا لباس پا کے باہر آئے ہون عباس عباس نہیں عباس حلی بن گئے سارے بولو حیدری سرکار حضرت عباس بابی علی دیا قدمت حت رکھے امال بنین دلال گھوڑی دی زین پہ سوار ہے لطف لوے آئے بھئی غازی دیا نو کرو سرکار حضرت عباس دا گھوڑا ٹو ریا وارد سفین ہویا تاریخ لکھ دیئے بھئی امال بنین دلال سفین دے میدان اچھ پہلا حملہ ایڈا وڈا کیتا اس حملے نو ویک کے کسے نو پتے نہیں لگا جو ہے لڑکان رہے پھر دسنا میں اے دھاڑ جیڑے نا دھاڑ جس لئے غازی تلوار چلائی دھاڑ ہو گئے وکھرے سار انج ہوا چھوڑا وہ جیڑے بندے میرے آلے پاس سے ویک رہے ہیں وہ پتنی پڑو کی یہ ہن سڑے آئے وہ جس لئے سار اٹھ دے بندیاں ویکھے نا سفین دے میدان چھونا کیا بھجو علی اونا کیا نسو علی زندگیوں میں ہاتھ بلند ہے دری اونا کیا بھجو علی حملہ کر دیتا حملہ کی تا غازی صدای علی علی حید دے علی علی او علی 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 کر دے کر دے کچھ بندے حضرت عباس تے کول آگے چہرے تے نکاب آئی انہیں کول کھلو کے انہیں ہاتھ بنکا دیں سمجھ نہیں آرہی اہی دے بھجدیاں تے بندیاں دے نا لی اہی بھجدیاں تے بندیاں دے نا لی نہیں نہیں علی نہیں علی دا کوئی پتر ہے تو اسی تعرف تے کروا تو اڈی عزت تو اڈی جر رہت تو اڈی شجاہت تو اڈی عظمت تو اڈا مقام لفظ تے تعرف آیا تے باد شچے رہے تو نکاب ہٹایا امال بنین دے لال گھوڑے دی زین اچبہ کے جڑا سفین دے میدان اس تعرف کروایا پڑھئے ستر سائیں مہدر دی تصویرہ وفاوہ میرے نال آئے اے میارے تو اڈا اے علمالے دے نو کر دا میارے جر رت نال جر رت نال حیدری مہدر دی تصویرہ وفاوہ میرے نال جو میرا دل لے آخر تا کہا چاو بولو حیدری دو جانا رہے دری تری جانا رہے دری چاو تھانا رہے دری بازو ملان کر کے بولو پنیوہ نار اے حیدری مہدر دی تصویرہ وفاوہ میرے نال مہدر دی تصویرہ وفاوہ میرے نال حضرت عباس کی آخرین غازی تعریف کروا کے آخرین مہدر دی تصویرہ وفاوہ میرے ایک واری بولے وفاوہ میرے اوہ نہ کہا سان سمجھ نہیں آرہی کوئی ادھالی کوئی ادھالی دا کوئی پتر اتغازیہ دن میں دس دینا مہدر دی تصویرہ وفاوہ میرے نال اوہ نہ کہا سمجھ نہیں آرہی کونے جواب سوڑی ہاں وفاوہ میرے نال علی دی اثاریا علی دی اثاریا یاداوہ میرے نال ماتمی بولے حیدری حیدری بسم اللہ سائی بسم اللہ حیدری جی اوپہ علی الولی اللہ دل سے جن تک مار کرنے والے جی اوپہ یا ہی میدہ اس کا نارت حیدری سائی زندگیوں میں غازی فرما رہے ہیں مہدر دی تصویرہ وفاوہ میرے نال مہدر دی تصویرہ وفاوہ میرے نال علی دی اثاریا علی دی اثاریا یاداوہ میرے نال ایک باری ذرا لطف لوے آئیت میں ایک ستر ہور پیا پڑھا دا مقصود بھائی وفاوہ میرے نال وفاوہ میرے نال ادامہ میرے نال ایک بندی آکھا واپس چھو جاؤ غازی آدن میں سنجھان اوہ ساکھا لکھان دا لشکرے غازی آدن میں علی دا پتران اوہ ساکھا لکھان دی فوجے واپس چھو جاؤ وانڈ کارلیں پہاڑا لیا وانڈ سمجھائی تے دعا کردے ہوئی اوہ ساکھا واپس چھو جاؤ ہو نئی شکدہ ماننی نئی شکدہ بندہ علماء لے دی زجان دوے میں ستر پڑھا تے پھر سیر ہلاوے انہاں کہا واپس جاؤ غازی آدن واپس میں نہیں جانا انہاں کہا وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے تیب آسدے چہرے تنظرہ جماع کے پیادین کی میں کند غازی پھیر نہیں میرے نامچ زیرے وفاوہ میرے ایک باری پچھلے بھائی ادامہ میرے ایتھے لطفے جے سمجھاؤ اوہ ناکھا جی تُسی علی دے پتر ہو تُسی زندگی دہ پہلا حملہ ایڈا وڈا حملہ کر دیتا بھائی دھاڑ بکرے سارے ہوا چڑھ رہے ہیں دس سو تے صحیح ایسے حملے پچھے راز کیا ہے وجہ کیا ہے حملہ کر کے میں رہو تیغازی آدن اوڈا ساوا کی میں کند غازی بیرے نہیں میرے نامچ زیرے کیسے کند غازی بیرے حرچو میرے نامچ زیرے ہو نہیں میرے نامچ زیرے حسین سخیدیا یا جوی دعا میرے ناملے بسم اللہ مالک ریز کی چلاف فرماوے بسم اللہ سارے حیدری جیندے رو جی حسین سخیدیا یا جوی دعا و میرے ناملے حسین سخیدیا یا جوی دعا و میرے ناملے میں مقصود بھائی کو نہ پوچھے ہیں بھائی تے فضائل مقام ہونا کہنے دی ایک سطر ہور پڑھو تے جیون آکھیں پڑھو تے پھر تسی سنو سن دیا گئی سونا پہو مگر ایک میتوڑے میدائی دی ستر پر نہ لگا اچھا ہو نا کہا جی تُسی ایڈا وڈا حملہ کر رہے ہو بھائی فوجہ ناس رہی ہو اس حملے پیچھے راز بادشاہ فرمایا بھائی گل سنو اس سفین دے میدانش میرے دھیر سارے بھیرا آئے مگر میرے بابی علی میں ناڈر دیتا میں ناڈر دیتا غازی تُس زندگی دا پہلا حملہ کرنے اب آسا دن میں واپس اس تو نہیں جانا جدہ میں جنگ دا لباس پاکے جاگی بھائی علمالی دم آتمی جدہ میں جنگ دا لباس پاکے گھوڑے دی زین تے سوار ہویا غازیہ دن چند قدم میرا گھوڑا ٹریا حکوہ سے میرے بھیراوا دی صفائی حکوہ سے میرا بابا علی کھڑائی میں ٹریاں تے میرے نالو نائے گال کی تھی اسا کیا کیا کیڑی گال تے غازیہ دن میں نو ناکھیا عدو جڑا سامنے آوے او جیندہ ایک نا جاوے علی پچھلے ہی بولو بھئی علی 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 ہاتھ بلاندہ لیلالی کلندر کیا بات ہے جناب سطر مکمل کر لگا سائی وفا جڑا بندہ ذاکری نو سمجھ دے جڑا بندہ قصیدے دے رابط نو سمجھ دے اس بندے سطر دا لطف لے آتے میں سلام پیا کر دا وفا وہ میرے نالن ادامہ میرے نالن میربانی جی پچھلی بولے دعا وہ میرے نالن اونا کے جی توڑے نالے گال کی تھی کہیں تے غازیہ دنا اوڈا سامنے آوے او جیندہ ایک نا جاوے او جیندہ ایک نا کیوں پہلے کی دیا گل آہا بھرا وہ میرے نال آہا بھرا